موسیقی کہ کل کیا کہا تھا تو این ٹیگی کے دروازے پہ پہنچ کے یاد آیا کہ آلو مٹر کھائے ورنہ نہیں پتا شلتا اور جب ہم تخصیل لکھتے تھے وہ بڑی ڈیچیل کے ساتھ کہ کیا فکرہ لکھا تھا اب تن یاد تو میرا گاؤں گاؤں نہیں وہ بلکہ کسوہ تھا ایک بڑا اس کے عبادی کافی کوئی پچیس ہزار کے قریب تھی تو وہاں ہم رہتے تھے لیکن وہ پچیس ہزار کا کسوہ جنوری کے مہینے میں دس تاریخ کے بعد تین لاکھ کا کسوہ بن جاتا تھا وہاں ایک میلہ لگتا تھا اسے ہمماگی کا میلہ کہتے تھے جو دس گارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ اور پھر بار دلے سے پولیس آتی تھی دور دور سے تماشے تھیٹر آتے تھے جو اپنی زندگی میں میں نے دیکھے اور ان سے بڑا فائدہ اٹھایا کہ مجھے ڈراما لکھنا آنی لگا وہ تھیٹر اور طرح کی ہوتے تھے لیکن ان کے پس منظر میں وہ سب کچھ ہوتا تھا جو پرانے پارسی تیٹو میں تھا تو اس میں دو بہت بڑے سرکس آیا کرتے تھے اور میں جو کہ چھوٹا تھا پانچ سال کی عمرتی میرا سرکس میں زیادہ دھیان تھا جانوروں کے ساتھ وابست کی ہوتی تو ایک رکمہ بائی گرینڈ سرکس تھا ایک رکمہ بائی بنگال کے عورت وہ رنگ ماسٹر تھی اور مالک بھی تھی اپنی سرکس کی اور اتنو بڑا جورہ کر کے اور پلس فور پہن کے اور پاؤں میں چمرے کے جوتے اور بردی اور ہاتھ میں اس کے ہنٹر ہوتا تھا سارے جانور دبکتے تھے اس کے سامنے کوئی ایسا رنگ ماسٹر میں نے ابھی زندگی میں نہیں دیکھا جو شیروں کے ساتھ جا کر پتاخہ مار کے بات نہ کرے بلکہ رسی والی سائیڈ پکڑ کے وہ جو موٹا نگا ہوتا ہے نا وہ اس کے موہ پہ مارے اور ان سے کام کرائے تو رکمہ بائی کے ساتھ ہاتھی جو ایک ہاتھی سیون ٹن کا اونچہ بڑا میں بہادری کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا تو ہو گیا دیکھنے کے لیے لیکن جب وہ ہاتھی جھولا اور آگے کو اس نے اپنا آفد تو پھر میں ڈر گیا اور بہت دور کافی بھاگ گیا تو میرے والد نے کہا جو وہاں میرے ساتھ تھے اور وہ اس کا ہاتھی کا ٹیمپریچر لینے آئے تھے ان کا ہی وزی ویٹ ڈاکٹر وہ زمانے میں اٹھارہ سو ستر کے وہ تھے ڈاکٹر جب یہاں پر ریٹنی کالج تھا اور میو سکول آف میڈیسن تھا تو وہ بڑی عزت انگریز بھی دیتا تھا کہ یہ آپ ریٹنی کالج تو انہوں نے محاوت سے کھا کہ اس کی سونٹ پکڑو اور اپنی انگلیاں دو دے کہ اپنے آئیزم کہل کہ ہاں اسے ٹیمپریچر ہے اور میں تمہیں اس کی دوائی دے تو میں سوچنے لگا ہاتھی کی دوائی دے یعنی ہاتھی کو اسپرین دینی پڑ جائے تو بالٹیوں ہی دیں گے یہ خیر تو جب میں ڈرا تو میرے باپ نے پوچھا کہ تم ڈرے کیوں اسے میں نے کہا میں ڈرا اس لیے ابو کے یہ جس کی کیلے کے ساتھ باندھا گیا ہے وہ بڑا کمزور ہے اور میرا خیال ہے زمین میں فٹ ڈیڑ فٹ سے زیادہ گہرہ نہیں گئی یہ اگر زور دے اور جو پچھلے پاؤں میں اس کے سنگل دالی ہوں تو یہ اسے اکار پھیں گے تو میرے والد نے کہا یہ ایسا کر نہیں سکتا کیونکہ یہ کیلے کے ساتھ نہیں بندھا ہوا یہ اس خیال کے ساتھ بندھا ہوا ہے کہ کیلہ مضبوط ہے اگر یہ اپنی خیال میں تبدیلی لائے تو پھر البتہ ڈاک صاحب وہ یقیناً اس کو اکھارے گا میں نے کہا اب بھائی یہ کرتے کیسے تھے کہ جب یہ چھوٹا تھا تو اس کو اس کیلے کے ساتھ باندھا گیا اس نے پورا زور لگا پوری طاقت آزمائی کی لیکن نہیں اکھار تک اس جد و جہد میں اس کے تقریبے پانچ سات مہینیں گزرے پھر اس نے فیصلہ کر لیا کہ یہ خیال ہے یہ طاقت ہے جو مجھ سے نیند تو اگر اس ساتھ چن کے ہاتھی میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ نہیں میں اس سے زیادہ طاقت آزمائی تو یقین نکال لے گا لیکن نکل نہیں سکتے وہ تو بات جب کی تھی اب اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد میں اپنی زندگی کے مشاہدات کے بعد یہ تصور میرے ذہن میں اوبرنے لگا ہے کہ ہم خیال سے کتنے بندے ہوئے اور مائنڈ میٹر کے اوپر کتنی حکمرانی کر رہا ہے اگر مائنڈ جو ہے وہ طاقتور ہو تو آپ کا جسم جو ہے وہ آپ کی ملزی کے مطابق عمل کرنے لگے لیکن آپ کہتے ہیں میں سگلٹ چھوڑ نہیں سکتا سگلٹ چھوڑنا کوئی مشکل بات نہیں ایک خیال نے باندھا ہوا آپ کو اس بات میں اپنی نباسی سے کہہ رہا تھا کہ تو نہ لڑا کر اپنی احساس لڑا کر کہل گی نہیں میں احساس کے ساتھ لڑنے سے رہ نہیں سکتی میری نانا خیال یہ ہے کہ بس یہ بڑی کمینی عورت ہے باندھی ہوئی ہے ساس کے ساتھ بند کے دیکھ بڑا مزا آگا اس نے کہا دفعہ دور میں نہیں بنتی زندگی میں اور جتنے بھی مسائل ہیں وہ ایسے ہی ہیں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ امریکہ میں ایک لڑکی پیدا ہوئی اس کا نام ہیلن کیلر تھا وہ مادرزاد اندھی اور مادرزاد بیری اور ظاہر ہے مادرزاد گونگی کچھ نہیں تھا اس میں لیکن وہ بڑھتی جاری تھی ایک صحت مند لڑکی کی طرح اور یہ ٹیچرز اس پہ توجہ دیں اور بہت عجیب و غریب کے اس طرح اس نے یہ تحییہ کیا کہ میں تعلیم آسل کروں گا وہ اپنے آپ کو اپنی ذات کو اس کیلے کے ساتھ نہیں باندھا اور اب وہ نہ تو بیان کر سکتی ہے کہ میں پڑھنا چاہتی نہ وہ دیکھ کے بتا سکتی ہے کہ میں بیٹھی ہوئی ہے لیکن اس کے اندر یہ طلب پیدا ہوئی اور وہ طلب اتنی شدید ہوئی کہ ایک اس کی سہیلی کی خالہ کی اس کو اس نے پکڑ کے اس کا بازو یہ فور آم جسے کہتے ہیں بھین اس طرح سے دوایا کہ اس خالہ نے محسوس کیا کہ یہ مجھ سے کچھ کہنا چاہیے پھر ان دونوں نے بڑی مدت کے بعد زور لگا کر ایک لینگویج ڈیولپ کی جو وہ اس کے بدن کو دوا کر بیان کرتی اور وہ سمجھتی جسے یہ گرگر تار نہیں آتی جیسے جیسے اب آپ کرتے ہیں چیٹ کرتے ہیں تو سگنل ہی آتا ہے تو اس نے وہ کر لی اور پھر اس نے کہا کہ مجھے فلان کتاب روبینسن کرو سوئی تھی کہ یہ مجھے بتاؤ اب وہ اس کو بتا رہی ہے اب شپ کا لفظہ ہے شپ کا تصور کہ شپ کیا ہوتا ہے اس کو تو پتا ہی نہیں کہ جہاز کیا ہوگا آبی جہاز اس کی اس نے کہا سمندر میں چلتے اس کو سمندر کا بھی کوئی تصور نہیں لیکن اس نے کہا کہ میں جانوں گی ضرور اور چلوں گی ضرور اور میرا خیال مجھ پر حاوی نہیں ہی ہوگا میں ایسے ہونے نہیں دوں گی اس ریال کو چنانچہ خاتینوں حضرات اس لڑکی نے سارا وقت اور ساری توجہ اپنے مائنڈ کے ساتھ جد و جد کرنے میں گزار دی اور اس مائنڈ کو حکم دیا کہ میرے بدن پر اپنے آپ کو اپلائی کر اور مجھے وہ علم عطا کر جو علم دوسرے لوگ اپنی جسمانی ساخت پوری ہونے کے وجہ سے حاصل کرتا چنانچہ اس نے کیا اور پانچ کتابیں اس نے لکھتی وہ یہاں لاہوروی تشریف بائی تھی پاکستان بننے کے بعد اور ہم بڑی عطیدت کے ساتھ اسے ملنے گئے اور کھٹ کر چھ جواب بول نہیں سکتی تھی لیکن بعد اس نے پکڑ دو اور بہت خواتین ٹرین کر دی تھی چیچر جن کے ساتھ وہ بات چھتے وہ اپنی آٹو بائی گرافی میں ایک مورن صاحب کمال کی بات لکھتی ہے کہ دیکھو میں بہت خوش ہوں کہ میرے خدا نے میرے اوپر بڑا کرم کیا ہے اگر یہ ساری چیزیں یہ ساری نعمتیں اندے ہونا بہرے ہونا اور گونگے ہونا مجھے نہ ملی ہوتی تو میں دنیا کی ایک نامور عورت نہ ہوتی بلکہ ایک معمولی سی گھر گریشتی عورت ہوتی تو اللہ کی نعمت کے کیا کیا روپ ہیں اس کا اندازہ نہیں لگا جا سکتا اور شاباش ہے اس بیوی کے جس نے اس نعمت کہ فقارہ اور کہا کہ جو مجھے اللہ نے عطا کیا ہے وہ میں اس کو مانتی ہوں اور تسلیم کرتی تو جب آپ کو خیال پکڑ لیتا ہے اور آپ اس کے آیا مجھ کو کسی کیلے نے یا سنگل نے پکڑا ہوا ہے یا کسی خیال نے پکڑا ہوا ہے جب یہ بات آپ کی زہد میں آجائے گی آپ بڑی آسانی سے اپنا مسئلہ خود حل کر لیں اب میں آپ کو میرے ذہن میں آئی ڈاک صاحب کو دیکھ یہ یہ کہ خیال کی طاقت کتنی بڑی طاقت